اسلام علیکم میں ہوں کیسا نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ کیسا ٹی وی ناظرین کل میچ کے بعد جو عشان مسور نے پریس کنفرنس کی اس میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ بابر آزم کو ریپلیس کیوں نہیں کیا گیا لگاتار ناکام ہونے کے باوجود تو اس پر جو عشان مسور نے جواب دیا وہی موقف پی سی بی کا بھی ہے ریپلیسمنٹ کے حالے سے تو عشان مسور کا کہنا تھا کہ اس وقت حال فیلحال فورڈ ایک ریکٹ ڈومیسٹک میں نہیں چل رہی کہ ہمیں پتہ چلے کون سا کھلاری اچھا پرفارم کر رہا ہے اور ہم اس کھلاری کو ٹیم میں لے کر آئیں لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جو پیشلی ڈومیسٹک ریکٹ جو چار روزہ ٹورنومنٹ پی سی بی نے کرایا تھا وہ کس وجہ سے کروایا تھا کیا اس کا جو ریکارڈ ہے اس کی کوئی لسٹیں پی سی بی کے پاس نہیں کیا پی سی بی ڈومیسٹک ریکٹ پر اس سے پہلے نظر نہیں رکھتی تھی کیا پی سی بی ڈومیسٹک ریکٹ صرف اور صرف رسم کاروائی کے طور پر کرواتی تھی پی سی بی کو آج تک نہیں پتہ چلا کون سا پریئر ڈومیسٹک میں کیسا پرفارم کر رہا ہے اور یہاں ڈومیسٹک میں پرفارم کرنے سے علاوہ بھی بعض کھلاری سکلز کے لحاظ سے اور ٹیلنٹ کے لحاظ سے بہت زبدس ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی کبھار وہ سکور نہیں کر پاتے وہ چیزیں بھی پرکھنا ہوتی ہیں اس بات پہ بھی پی سی بی مکمل طور پر لا پروا رہا اب تو جو ٹورنامیٹ آگے ہوں گے وہ تو ہوں گے لیکن جو گزرستہ ہوئے تھے ان میں سے جو بہترین پرفارمس تھے وہ پی سی بی کی نظر میں کیوں نہیں آئے اور اس کے بعد کبھی آزر محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھ نے اچھا بیہیو نہیں کیا کبھی بال نے اچھا بیہیو نہیں کیا کبھی آپ کے بلے نے اچھا بیہیو نہیں کیا یہ کوئی جواب نہیں ہے یہی بنگلہ دیش کے بیٹر کے ساتھ اچھا بیہیو جو کر رہی ہے اور یہ جواب پاکستانی منیجمنٹ کو اپنے ہوم پچھ پر دینا پڑتے ہیں یہ تمام جو پی سی بی کے عوضہ ذاران ہیں یہ صرف پیسے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے کرکٹ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں بابر عظم کے بہت سارے فین ہیں اسی طرح شاہین افریڈی ان لوگوں کے بہت سارے فین ہیں لیکن کو یہ بات ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو بابر عظم اور شاہین افریڈی بھی ہیں پاکستان سے بڑھ کر کوئی نہیں جب تک پی سی بھی اپنا سسٹم درست نہیں کرتی جب تک پاکستانی ٹیم کسی طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتی ناظرین آپ کے خیال میں کیا پاکستانی ٹیم کو تبدیل کرنے سے بہتری آئے گی یا پھر پی سی بھی اپنا سسٹم بہتر کرے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے زور نوازی ہے نیکس ویڈو تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا کے بہت سارا خیال اللہ حافظ